وقت بدلا مگر ملتان کی سب سے بڑے تحریحی مقام شاہ شمس پار کی قسمت نہ بدل سکی نو سال قبل پی اچے کو ملنے والے چار کروڑ اسی لاکھ کا ترقیاتی بس اور تاحال استعمال نہ ہو سکا شاہ شمس پار کا ابھی تک صرف چالیس فیصد کا مکمل ٹھیکا تو ہوا لیکن سہولیات تاحال مویسر نہیں شہری شکوہ کنا ایک سال ہو گیا کوئی مطلب کہ نہ ترقیاتی کام وغیرہ نہیں ہوئے نو ای پی اچھے انہیں کوئی ترقیاتی کام کے بارے میں کوئی اجلاس وغیرہ ان کا ہوا ہے بقیادہ نہ کوئی دروازے نہ کوئی گیٹ وغیرہ کوئی ترقیاتی کام وغیرہ ایسا کوئی نہیں ہوئے ملتان میں مہپور حکام کنا اہلی شہر میں جگہ جگہ لٹک پی ننگی تارے آبام کے لیے وابالے جان بن گئیں کاروبار مرکت گھنٹا گھر چوک پر وشلی کی تاروں کا برہنگم جار شہری خوف زدہ اول جی ہوئی تاروں سے شہری خوف زدہ رہنے لگے تو کام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا رحیم یاقان نے منسپلل کارپوریشن انتظامیہ کنا اہلی دستگیر کارونی کی گلی نمبر دو اور چھے ساتھ سیبرچ کے پانی میں دوب گئیں مکین پارے شان ادھر بھکر نے ہورسپلائر سسٹم نہ کارا شہری مزرس حضبانی پینے پر مصفور ہو گئے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے جیف افسر مبشر کلین نے معاملہ فنڈس کی کمی پر ڈال دیا لیہ شبارہ میں سرکائی سکولز دورہ شدید کی سہولی آسم حیروم مطادر سکولز میں سہولیات کی ادم دستیابی گورمنٹ پرائمر سکول بٹو والا اور کھوکر والا میں بجلی ہی نہیں طلبہ شدید گرمی میں کئی کلومیٹر کا پیزل سفر کرنے پر مجبور اور درختوں کے سائے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں سی او ایڈوکیشن شرافت بسرا نے شل سولر سسٹم مست کروانے کی اقیقی حانی کروا دی ملتان میں محکمہ وقاف کے ذریعے انتظام خستہ حال مزارات کی بحالی مزارات حضرت بیوی پاک مائی رحمت اللہ لے کا تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا اسی لاکھ روپے پنس ملنے کے بعد تعمیراتی کام میں تیسی مزار کے پرش دیواریں دوبارہ سے تعمیر کی جائیں گی انتظامے کے مطابق پچاس پیسٹ امیراتی کام مکمل کر لیا گیا اربو روپے کی لاغت سے تیار ڈیجو خان مزفرگر روڈ کے میاہ پر سوالیا نشان سڑک تکمیل کے دوسرے سال ہی جواب دے دی دیا گیا کنٹریکٹر کالی پریڈ بھی مکمل نہ ہوا پنجاب ہائیوی نے سڑک مرمت دوبارہ شروع کر آتی غازی گھار کے پاس سڑکی ایک سائیڈ بند کر دی گئی بلتان میں ایل پی جی مافیا بیل اگام سرکاری قیمت ایک سو سیالیس اور منافق اور ایک سو ساٹھ روپے کیلو تک پھروک کرنے لگے رکشا ٹراؤر پریشان کہتے ہیں ایل پی جی کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں دکانداروں نے خود ساختہ مہنگائی کی ہوئی ہے انتظامیاں نوٹس لے بہاور لگر میں سرکاری دفاتر نکلے دیپولٹر کئی ماہ پانی استعمال کیا بل ہی ادا نہیں کیا وابدہ مینسپل کمیٹی کا اچھا لاکھ روپے کا نادہ ہندہ دسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال نے بل دیا کو پندرہ لاکھ روپے دینا گورنمنٹ گرز کالرز پر ساٹھ ہزار جبکہ مہکمہ اکسائیس چالیس ہزار ایجزین وابدہ سکالرز ستائیس لاکھ کا نادہ ہندہ جبکہ مہکمہ بلڈنگ آٹھ لاکھ پچھس ہزار مہکمہ خزانہ چھالیس ہزار روپے کا دیپولٹر تحصیل کاؤنسل ایک لاکھ باستر ہزار مہکمہ اکسائیس کی ذمہ اکیانسی کے بقایہ شاہر اہل سرگودہ کی اختیار سے نتائج سامنے آنا شروع شاہینوں کے شہر میں آج بھی کوئی کرونا کا کیس سامنے نہ آسکا ملکان میں نو میاوالی دو اور ڈی جی خان میں صرف ایک شخص کا کرونا ٹیسٹ مسوط آیا مہکمہ صحت حکام کو کہنا ہے شہری اختیار جاری رکھیں تو عید قربان پر پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں دیرہ غازی خان میں اسٹراسانی کا ویکسینیشن کی قلت برقرار اوورسیز پاکستانی سینٹرز کے شکر لگانے پر مجبور کہتے ہیں ویکسینیشن کے لیے اٹھارہ جولائی کا ٹوکن دیا گیا تاحال فراہم نہ کی گئی ویز ایکسپائر ہو رہی ہے کوئی تو نوٹس لے دشتر اسپتار مزباد میں نوصر باز جالی ڈاکٹر بن کر شہریوں کو لوٹنے لگے شہر ماں کے بیٹے کا علاقش کروانے آئے خاتون کو نوصر بازوں نے لوٹ لیا جالی ڈاکٹرز خاتون سے دیر طولہ سونا نکھ دی اور موبال لے کر فراد جالی ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروانے کے مہانے خاتون کو نشاور چیزیں دی متاثرہ خاتون نے تھانہ شہلت میں دخواست دے دی ہائر کورٹ ملتان بینچ میں ختل کے مقدمے کی سماعت نامصد ملزم لیگی رہنما شہزاد پھٹا کی عبوری زمانہ سوازہ چولائی تک منصور لیگی رہنما نے سیشن کورٹ میں زمانت خارج ہونے پر ہائر کورٹ سے رجوع کیا تھا لیگی سابق ایمپی اے کے خلاف شہری کے ختل کا مقدمہ درچ چھے کارکن بھی مقدمے میں نامصد ہیں رحیم جا خان نے کپاس کی فصل پر سب سپیلے اور گلاوی سنڈی کا حملہ کھلوں کے باغات پر فروٹ پلائے کے حملوں میں بھی تیزی آ چکی ہے پلان پروٹیکشن آفیسر ماشد کا کہنا ہے کہ کسانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے پوری سپری کی ہدایت ہے بولے زلے میں چار لاکھ دس ہزار اکڑ پر کپاس زیرے کاشت ہے روحی پر خبر شلی تو بچے روٹے والد کو منانے ملتان پہنچ گئے دو روستر نواپر کے رہاشی پچھتر سالہ بوڑے باپ نے اولاد کی جانت سے گھر سے نکالے جانت کی دہائی دی تھی بیٹی سوبیا کا کہنا ہے کہ روحی ٹیوی پر والد کو روٹے دیکھ کر نہیں رہا سکا اب کبھی بھی والد کو ناراض نہیں کرو گی باپ نے بھی بیٹی کو ماف کر دیا کے روڑ پکا میں ہائی بریڈ مرچ کی کاشت کسان ہائی بریڈ مرچ کاشت کر کے لاکھوں روپے منافع کمانے لگے کہتے ہیں ہائی بریڈ مرچ سے پی ایکر تقریباً سبتر سے سو مند خوشک پیداوار دیتی ہے پی ایکر سے پانچ لاکھ سے دس لاکھ تک منافع حاصل کیا جا سکتا ہے اسلامیہ یوریورسٹی بھاوتپور میں کچن، گارڈننگ، بارے، ٹریننگ، ورکشاپ، طلبہ اور کاشتکاروں کو سبزن کی کاشت پر ٹریننگ دی گئے ریجسٹرار اسلامیہ یوریورسٹی پروفیسر ڈاکٹر موسم جمیر کی خصوصی شرکت اور ایرے قربان کی آمد آمد ملکان کے شہری کے پاس آلہ نسل کے خوبصورت بیلوں کی دھوم داشلی اور ساہیوال نسل سمیت کئیں بیل ایک جگہ پر موجود بیلوں کی خوب ناس و نخرے پنکھوں کا انتظام دودھ مکھن اور دہی کے ساتھ سیوہ کی جا رہی ہے خوبصورت بیلوں کو لوگ دور دراغ سے دیکھنے آنے لگے موسیقی